بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بھی لکھنا چاہتے ہو پریویٹ سکول یا سرکاری سکول جو بھی ہو آپ لکھنا چاہ سکتے ہو اس کے بعد جو ہے جگہ کا نام جہاں پہ سکول ہوا کیا ہے جس سکول میں تربہ پڑھتے ہو تو سکول نام جہاں جگہ پہ بھی ہو یہاں بھی اگزامپل میں لکھتا ہوں پشاور اس کے بعد عنوان لکھنا ہے کہ مضمون کس چیز کا ہے اگزامپل میں نے یہاں پر لکھا عنوان درخواست برائے ضروری ضروری کام آہ اس کے بعد ہم لکھیں گے جنابِ آلی اس کے بعد جو ہے سائن ایکسلیمیشن لگائیں گے یہاں پر لدائیہ نشان آہ اس کے بعد جو ہے آہ ہم تو اسی جگہ کو آہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں مدبانہ مدبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ مجھے گھر پر ایک ضروری کام پیش آیا ہے جس کی وجہ سے میں آج سکول 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 حاضر ہونے سے سے کاثر ہوں آہ یہاں پولس ٹاف لگائیں گے یہی لائن چھوڑنا ہے اور دنے لائن سے پھر لکھنا ہے آہ اسی کے بعد جو ہے آہ لہٰذا آہ 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 آپ صاحبان سے درحواز ہے یا التماس ہے آپ جو بھی اچھے ورس یا استعمال آہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے جو اچھے الفاظ ہو اور اس سے مرکہ جس طرح میں نے یا حد درحواز یا التماس یہ الفاظ استعمال کیے لہٰذا آپ صاحبان سے التماس ہے کہ کہ مجھے آج آج یوں کی آج یوں کی رخصت مجھے آج یوں کی رخصت انعائیت پرمائیے اگر آپ لوگ اس طرح لگتے ہیں مجھے آج یوں کی چھکٹی انعائیت پرمائیے تو بھی ٹھیک ہے لیکن اچھے ورز اچھے الفاظ کو استعمال کرنے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد میں جو ہے حتمہ لگا دیتا ہوں اس کے بعد آپ پکت آداب یا شکریہ یہ بھی لکھ سکتے ہوں اس کے بعد درمیان میں جو ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں الارس اس کو ہم درمیان میں لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح یہ ہم نے درمیان میں لگایا اب اسی کے بعد جو ہے ہم لائن کو چینج کریں گے اور یہاں پر لکھیں گے آپ کا آپ کا پرمان بردار یا تابدار بھی لکھ سکتے ہو آپ کا پرمان بردار شاگرد اس کو ہم جو ہے اس سائٹ پر لے کے جائیں گے اب اسی کے بعد لکھتے ہیں اپنا نام لکھیں گے لیکن اگر بوٹس کی وغیرہ کا پیپ رکھو تو نام نہیں لکھنا یہاں علیب با چھیم لکھنا ہے جس طرح ابھی میں لکھتا ہوں یہ لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کا پرمان بردار شاگرد نیچے والی لائن جو ہے اس میں لکھنا ہے اسی کے بعد آپ کلاس کلاس وغیرہ لکھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ ٹیچر کو پتہ چل سکے کہ یہ کون سے کلاس میں کلاس چہار میں اگر سکشن ہوں تو سکشن بھی لکھنا ہے کس طرح اسی طرح لکھنا ہے سکشن اور سکشن کے بعد جو ہے رول نمبر لکھنا لازمی ہوگا رول نمبر سے یہ پیدا ہوگا کہ یہ ٹیچر کو رجسٹر میں جب آپ ان کے پیچھے اپسنٹی یا لیو لگا دیتا ہے تو وہ ان کو آسانی سے مل جائے ایزامپل رول نمبر آپ کا ٹھو ہے یا ٹی ہے جو بھی ہے وہ لکھنا ہے سب سے آخر میں ہم لکھیں گے مرحا لیکن اس کو ہاں رائٹ سائٹ پہ لے کے آئیں گے رائٹ سائٹ پہ لے کے آنے کے بعد ہم یہاں پہ لکھیں گے آج ہمارے ساتھ سیونٹین ڈیٹھ ہے اور اسی کے بعد سیونٹین ڈیٹھ کے بعد ہے اکتوبر اکتوبر دوہزار اکیس اسی طرح یہ اپلیکیشن مکمل ہوا بعض نئے ایڈیشن میں جو ہے یہ اس طرف لے کے آیا ہے یا جو یہ باقی الفاظ جو ہے اس طرف لے کے لیکن پرانے طریقے میں جناب آلی یہ اس طرف ہے اور اللہ عارض درمیان میں ہے اور باقی جو الفاظ ہے وہ اس طرف ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کے بعد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوگے اب تک کے لئے دیئے اجازت والسلام